جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ریڈی ایکٹو ایلیمنٹ تین قسم کی ریڈی ایشنز خارج کرتا ہے جن کو ہم ایلفا بیٹا اور گیمہ کے نام سے جانتے ہیں لیکن ہم انہیں انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے جب یہ ریڈی ایشنز کسی بھی میٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں تو اس کے ایٹمز کو آئینائز کر دیتی ہیں ان ریڈی ایشنز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ویلسن نے ایک ڈیٹیکٹر بنایا جو ان ریڈی ایشنز کی وجہ سے آئینائز ہونے والے پارٹیکلز کے پاتھ کو ویزیبل کر کے دکھاتا ہے اور ہم ایلفا بیٹا گیمہ کی آئینائزنگ ابیلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان پاس کو پھر سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پسٹن پر لگے پیٹ پر الکوہل پھینکیں گے اور چیمبر کو گلاس ونڈوز سے بند کر دیں گے الکوہل چیمبر میں مجود ہوا کے اندر ویپرائز ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر ہم پسٹن کو ایک دم نیچے کھینچیں گے جس سے چیمبر کا ٹیمپریچر ایڈبیٹک ایکسپینشن کی وجہ سے کم ہو جائے گا اور الکوہل مزید ایئر میں ویپرائز ہوگی جسے ہم سپر سیچوریشن کہیں گے جیسے ہی ریڈی ایشنز کو فرس ونڈوز سے ہم چیمبر میں ریلیز کریں گے ریڈی ایشنز ایر پارٹیکلز کو آئیونائز کرنا شروع کر دے گی اور الکوہل ویپرز ان آئیونائزنگ پارٹیکلز کے ارد گرد کٹھے ہو کر ڈوپلٹس بنانا شروع کر دیں گے اس پرسیس کو ہم کنڈنسیشن کہیں گے اور کنڈنسیشن کی وجہ سے دوپلٹ ہمیں کلاوڈی فارم میں نظر آئیں گے سیکنڈ ونڈوز سے آنے والی لائٹ کی مدد سے ہم ان ریڈی ایشن سے بننے والے پاتھ کو ویزیبل کرتے ہیں اور اس کلاوڈی شکل کی تصویر ہم کیمری کی مدد سے لے لیں گے اگر کلاوڈی پاتھ تھک کنٹینیو اور سٹریٹ ہو تو تو یہ ایلفا ریڈی ایشن کا پاتھ ہے اگر ڈس کنٹینیو اور تھن پاتھ ہو تو وہ بیٹا ریڈی ایشن کا پاتھ ہوگا اور اگر کلاوڈی پاتھ کا کوئی ٹریک نہ ہو تو یہ گیمہ ریز کا پاتھ کہلائے گا اگر ہم چیمبر کو دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک بیٹری کی مدد سے ون کلو وولٹ کا پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کریں گے جس کی مدد سے انونٹنڈ آئینز کو کلیر کیا جائے گا تاکہ ائر نیوٹلائز ہو جائے اور ہم نیکس ٹم دوبارہ سے اس چیمبر کی مدد سے ریڈی ایشنز کو ڈیٹیکٹ کر سکیں